ایک شخص تھا ملہد جو خدا کو نہیں مانتا تھا حضرت عثمان غنی کا دور تھا وہ ملہد شخص آیا اس نے ایک سوال کیا اس کا سوال سننا اس نے کہا مسلمانوں یہ بتاؤ تمہاری ایک قرآن میں آیت ہے اللہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں کیا یہ آیت مجود ہے تو سب نے کہا ہاں یہ آیت مجود ہے اس نے کہا پھر سوچ لو اس نے کہا ہم نے پڑھائی آیت مجود ہے اس نے کہا اب میرا سوال سنو یہ بتاؤ اللہ ہر چیز پر قادر ہے مسلمان نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے اب سوال کیا اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ چاہے تو اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہے ایسا اس نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ بتاؤ اللہ اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہے اب لوگ اس کا کیا جواب دیتے اگر کہتے ہاں تو توحید خطرے میں تھی اگر کہتے ہیں نا تو قرآن خطرے میں تھا لوگ بڑے پریشان ہوئے آخر فیصلہ ہوا اس شخص کو قتل کر دیا جائے وہ شخص مسکرہ پڑا اس نے کہا میں تو قتل ہو جاؤں گا لیکن میرا سوال زندہ رہے گا اس سوال کو لوگ سنیں گے اور میرا ایک نظریہ میری ایک جماعت بن جائے گی فیصلہ روک دیا گیا اسے قتل نہ کرو آپس میں بیٹھے عالم حضرات لیکن اس کا کوئی جواب نہیں بنا ایک بڑھا شخص بیٹھا تھا اس نے کہا تیرا کیا سوال ہے آ تجھے علی کی چوکھٹ پہ لے چلتا وہ چل پڑا علی کی دہلیز پر پہنچے مولا علی باہر گئے ہوئے تھے باہر لوگوں کا حجوم تھا سوال ہی ایسا تھا مولا علی شر خدا واپس آئے دیکھا لوگوں کا رشت تھا آپ نے پوشا کیا وجہ ہے اس نے کہا یہ غیر ملہت شخص ہے خدا کو نہیں مانتا اس کا ایک سوال ہے آپ نے کہا بتاؤ اس نے کہا علی سوچ سمجھ کے جواب دینا سوال بڑا مشکل ہے مولا علی نے کہا آج تک کوئی ایسا سوال ہی نہیں بنا جو علی کو مشکل میں ڈال سکے وہ شخص سامنے ٹھہرا تھا اس نے کہا علی سوال یہ ہے آپ کی قرآن میں آیت ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ نے کہا ہاں ہے اس نے کہا میرا سوال سنو یہ بتاؤ اللہ اپنے جیسا اور خدا بھی بنا سکتا ہے مولا علی مسکرہ پڑے کہا اس سوال کے لئے تم نے مجھے باہر بلایا اب اس کا جواب سنو آپ نے کہا ہاں اللہ چاہے تو اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے کئی خدا بنا سکتا ہے لیکن فرق یہ رہے گا وہ جتنے بھی خدا بنائے گا وہ سب اس کی مخلوق ہوں گے خالق پھر بھی وہ اللہ ہوگا اب لو وہ پریشان ہوا اس نے کہا علی بتاؤ تو صحیح یہ علم کہاں سے سیکھتے ہو ابھی ہمارا سوال ختم ہوتا ہے آپ کا جواب آتا ہے بتائیں تو صحیح یہ علم کہاں سے سیکھا اب مولا علی کا فرمان سننا کہا سنو حازہ صفت العلم حازہ لواب رسول اللہ یہ مصطفیٰ کی لواب لواب کا اثر ہے کہ علی کائنات کے راز کھول کے رکھ دیتا ہے اس شخص کی چیخ نکلی اس نے کہا جس کے لواب سے علی بنتا ہے جس کا علی ایسا ہوگا اس کا مصطفیٰ کیسا ہوگا اور جس کا مصطفیٰ ایسا ہوگا اس کا خدا کیسا ہوگا تو میرے دوستو موسیقی